الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی رحمتا للعالمین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی شفیع المذنبین یدیت الحکمت کا دسوان درس فنمائی عمو الاجسام کی پانچویں فصل ہے میرے پاس مقدمت المدینہ کی شائع شدہ یدیت الحکمت ہے اس کے صفحہ نمبر بہتر سے یہ فصل شروع ہو رہی ہے فصلن فی السورت النوعیہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ جسم کو جسم کے دو جہوری اجزاء مانے جاتے ہیں ایک جہوری جز ہے جسے حیولہ کا نام دیے جاتا ہے اور دوسرا جہوری جز ہے جسے صورت جسمیہ کا نام دیے جاتا ہے ایک جہوری جز ہے جسے حیولہ کہتے ہیں اور دوسرا جہوری جز ہے جسے صورت جسمیہ کا نام دیتے ہیں لیکن مشاہی فلسفہ کی گفتگو یہاں پر مکمل نہیں ہوتی مشاہی فلسفہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک اور بھی چیز ایک اور بھی جہوری جز ہے جسے صورت نوعیہ کا نام دیے جاتا ہے صورت نوعیہ یعنی کسی بھی جسم کے اندر تین جہوری اجزاء پائے جاتے ہیں ایک حیولہ ہے دوسرا صورت جسمیہ ہے اور تیسرا صورت نوعیہ ہے یہ تین جہوری اجزاء یہ تینوں جہور ہیں حیولہ بھی جہور ہے اور صورت جسمیہ یہ بھی جہور ہے اور صورت نوعیہ یہ بھی جہور ہے یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذنب میں رہے کہ چونکہ حیولہ ہے محل حیولہ محل ہے صورت جسمیہ بھی اس کے اندر حال ہے یعنی اس کا حلول ہے اور صورت نویہ کا بھی اس کے اندر حلول مانا جاتا ہے صورت نویہ بھی اس کے اندر حال ہے حیولہ محل ہے اور صورت جسمیہ اس کے اندر حلول کی ہوئے ہیں سورت نویہ اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں اور دونوں کا محل ہے ہیولہ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہیولہ اور سورت کا تلازم سورت ہیولہ کو لازم اور ہیولہ سورت کو لازم اس پہ ہماری گفتگو گزری ہے تو ذہن میں رہے کہ ہیولہ کو صرف سورت جسمیہ لازم نہیں بلکہ ہیولہ کو سورت نویہ بھی لازم سمجھی جاتی ہے اور سورت جسمیہ کو جیسے ہیولہ لازم ہے اسی طرح صورت نویہ کو بھی ہیولا لازم سمجھے جاتا ہے مقصد ہے کہنے کا کہ جسم کے اندر ہر ایک جسم کے اندر دو جہوری اجزاء صرف نہیں ہوتے بلکہ تین جہوری اجزاء ہوتے ہیں مشاہی فلسفہ کی فکر کے مطابق ایک جہوری جز جو محل بنتا ہے باقی دو جزوں کا اس کو ہیولا کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے دو جہوری اجزاء ہیں ان میں سے ہر ایک ہے صورت پہلا ہے صورت جسمیہ اور دوسرا ہے صورت نویہ آسان لفظوں میں یہ فرق سمجھے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے کسی بھی جسم کا مرتبہ جسمیت پھر اجسام میں آپس میں امتیاز ہے جیسے انسان بھی جسم ہے اسی طرح جو گائے بینس بیل اور اونٹ بکری یہ سارے کے سارے اجسام ہیں جسم تو یہ ہیں اسی طرح درخت ہے وہ بھی جسم ہے پتھر ہے وہ بھی جسم ہے تو صرف جسم ہونے کی حیثیت سے اس کے دو جہوری اجزاء ہوتے ہیں ایک ہیولا اور دوسرے صورت جسمیہ مرتبہ جسمیت میں اس میں صرف دو اجزاء ہوتے ہیں ایک ہیولا اور ایک صورت جسمیہ مرتبہ جسمیت سے جب اوپر آتا ہے یعنی اجسام آپس میں ممتاز ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان الگ ہے اور گائے بینس بکری الگ ہے اسی طرح ہیوانات الگ ہیں درخت الگ ہیں حالانکہ جسم تو درخت بھی ہیں انسان بھی جسم ہے گائے بیل بکری بھی جسم ہے اسی طرح پتھر بھی جسم ہے ہیں تو اس سارے کی ساری چیزیں جسم لیکن ان کا آپس میں امتیاز ہے فرق ہے تو لہٰذا مشاعی فلسفہ کا کہنا ہے ایک اور صورت جو جہوری جز ہے جسم کا یہ بات ذہن میں رہے صورت نویہ جسم کا جہوری جز ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہے اب یہ تین چیزیں مل کر ایک نو کو ترطیب دیتے ہیں ایک نو کی ترقیب کرتے ہیں یعنی انسان جب مرتبہ انسانیت تک آتا ہے تو اب اس کے اندر تین اجزاء ہیں ایک سہیولہ ہے اور دو صورتیں ہیں ایک وہ صورت ہے جسے صورت جسمیہ کا نام دیے جاتا ہے یہ تمام تر اجسام میں یقسام آنے جاتی ہے تمام تر اجسام میں ایک ہی صورت ایک ہی قسم کی صورت جسمیہ ہے تمام تر جو اجسام ہیں یعنی جو اناصر ہیں جنہیں ہم اجرام انسریہ اجسام انسریہ کہتے ہیں تمام تر جو اجسام انسریہ ہیں ان میں ایک ہی قسم کا حیولہ ہے اور ایک ہی قسم کی صورت جسمیہ ہے اس مرتبے میں سارے اجسام شریک ہیں یہ جو مرتبہ ہے اس مرتبے میں مرتبہ حیولہ اور مرتبہ صورت جسمیہ اس میں تمام تر اجسام انصریہ اس میں شریک ہیں سب کا حیولہ ایک سب کی صورت جسمیہ ایک جیسی پھر فرق کہاں سے آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ فرق آ جاتا ہے صورت نویہ کے درجہ میں صورت نویہ ہر نو کی الگ ہوتی ہے انسان کی صورت نویہ الگ ہے پتھر کی صورت نویہ الگ ہے درخت کی صورت نویہ الگ ہے تو جسمیت کے درجہ تک دو جز اور جسمیت کے درجہ سے آگے جب جو درجہ آتا ہے تو صورت نویہ یہ تیسر جز مل کر اب یہ تین جوری اجزاء مل کر کسی بھی جسم کی ترقیب کا کام کرتے ہیں تو لہٰذا ایک حیولہ اور دو صورتیں اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو حیولہ اور صورت جسمیت تک تھی اس جو پانچویں فصل ہے فنمائی ام الاجسام کی اس کے اندر یہ دوسری جو صورت سورت نویہ اس کا بھی مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں ہماری گفتگو انشاءاللہ آج اس سلسلے میں ہوگی یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ صورت نویہ صرف جسم کا جز نہیں ہے جسم کا جہوری جز ہے صورت نویہ جسم کا صرف جز نہیں ہے بلکہ جسم کا جہوری جز ہے اس کو جہوری بسیط مانا جاتا ہے یہ صورت نویہ کی تعریف کی جاتی ہے وہ جہور بسیط ایک تو اس میں یہ چیز ملہوز ہے کہ وہ جہور ہوگا دوسرا اس کو مرکب نہیں مانا جاتا اس کو بسیط مانا جاتا ہے یہ بات ذہن میں رہے تاکہ انشاءاللہ ہماری جو آئندہ کلام ہے اگلی جو گفتگو ہے اس میں چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی وہ جہور بسیط جس کا وجود اس کے محل کے وجود کے بغیر تمام نہ ہو اس تعریف کی طرف یہ تعریف میر سید صرف جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تعریفات کے اندر ذکر کی ہے اور علامہ عبدالوف منابی انہوں نے بھی اس تعریف کو ذکر کیا ہے اور عبدالکمال وغیر دیگر نے بھی یہ تعریف ذکر کی ہے صورت نویہ کی کہ وہ جہور بسیط جس کا وجود اس کے محل کے وجود کے بغیر تمام نہ ہو وہ جہوری بسیط جس کا وجود اس کے محل کے وجود کے بغیر تمام نہ ہو یہ صورت نویہ کی تعریف کی جاتی ہے تمہارا خلاص گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی جسم کے اندر تین جہوری اجزاء پائے جاتے ہیں ایک محل بنتا ہے اور دو اس کے اندر حلول کیے ہوتے ہیں محل کو حیولہ کا نام دیے جاتا ہے اور جو حلول کیے ہوتے ہیں ایک صورت جسمیہ ہے صورت جسمیہ جو جتنے بھی اجزاء میں انصریہ ہیں اور جتنے بھی اجراء میں انصریہ ہیں ان کے اندر صورت جسمیہ یکساں ہے حیولہ بھی ان کا ایک ہے صورت جسمیہ بھی ان کی ایک ہے صورت نویہ سے بدلتی ہیں اجزاء کی انواہ صورت نویہ ہر نو کی مختلف ہوتی ہے انسان کے الگ ہے اور دیگر جو حیوانات ان کے الگ ہے اسی طرح درختوں کے الگ ہے پتھروں کے الگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ صورت نویہ میں فرق آتا ہے تصویر بنایا آپ نے ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر مزید یہ چیز بھی ذن میں رہے کہ یہاں چند نام ہیں ایک ہے صورت نویہ ایک ہے طبیعت ایک ہے قوت اور ایک ہے کمال اول صورت نویہ طبیعت قوت اور کمال اول تو ان چیزوں کو ان چاروں ناموں میں اتحاد ذاتی ہے اور فرق اعتباری پایا جاتا ہے ایک ہی چیز کے یہ چار نام ہیں لیکن حیثیتیں مختلف ہیں ایک چیز کے یہ چار نام ہیں حیثیتیں مختلف ہیں وہ چیز کیا ہے وہ عمر جو جسم کی ہر ہر نو کے ساتھ مختص ہو یہی صورت نویہ ہے یہی طبیعت ہے یہی قوت ہے اور یہی کمال اول کہلاتا ہے وہ عمر جو جسم کی ہر ہر نو کے ساتھ مختص ہو اسی کے چار نام ہیں صورت نویہ طبیعت قوت اور کمال اول صورت نویہ اس کو کہا جاتا ہے اور حیثیت سے صورت نویہ جب کہا جاتا ہے تو اس وقت حیثیت کونسی ہے وہ حیثیت یہ کہ یہ جز یہ جز نو کی تحصیل کا ذریعہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیولہ اور صورت جسمیہ یہ دونوں مل کر مشاہی فلسفہ کی فکر میں یہ دونوں مل کر ایک جسم کو ترتیب دے دیتے ہیں لیکن ابھی تک وہ جسم جو ہے وہ مرتبہ جسمیت تک تو پہنچا ہے لیکن مرتبہ نو میں نہیں آیا وہ مرتبہ نو تک نہیں پہنچا مرتبہ نو تک اس کو پہنچاتی ہے صورت نویہ تو چونکہ یہ نو کا محسل ہوتا ہے نو کا محسل ہونے کی وجہ سے اس کو صورت نویہ کا نام دیے جاتا ہے طبیعت بھی اسی کو کہا جاتا ہے طبیعت کیوں اس کی وجہ یہ ہے یہ حرکت و سکون ذاتی کا مبدہ بننے کی وجہ سے اس کو طبیعت کا نام دیے جاتا ہے یہ غیر میں یہ غیر میں اثر انداز غیر میں تاثیر کی حیثیت سے اس کو قوت کا نام دیے جاتا ہے اسی چیز کو نام دیے جاتا ہے کمال اول کا اس کی وجہ میں نے کہا کہ صورت نویہ طبیعت قوت اور کمال اول یہ چاروں ایک ہی عمر کے مختلف نام ہیں ان میں اتحاد ذاتی ہے اور فرق اعتباری ہے اصل میں یہ کیا چیز ہے وہ عمر جو جسم کی ہر ہر نو کے ساتھ مختص ہے وہ عمر جو جسم کی ہر ہر نو کے ساتھ مختص ہے وہی صورت نویہ ہے وہی طبیعت ہے وہی قوت ہے وہی کمال اول ہے اگر اس کو صورت نویہ کہا جاتا ہے تو حیثیت مختلف ہے یہ نو کا محصل ہونے کی وجہ سے اسے صورت نویہ کا نام دیے جاتا ہے اور حرکت و سکون ذاتی حرکت ذاتیہ اور سکون ذاتی کا مبدع ہونے کی حیثیت سے اسی طبیعت کا نام دیے جاتا ہے تاثیر فلغیر کی حیثیت سے اسی قوت کا نام دیے جاتا ہے اس کے ذریعے جسم کا حصول بالفعل ہوتا ہے جیسا کہ اجزائے ذہنیہ میں مرتبہ فصل کا ہوتا ہے اجزائے ذہنیہ میں جو مرتبہ فصل کا ہوتا ہے جنس اکیلے اکیلے جنس سے کوئی بھی ماہیت نہیں بنتی فلاسفہ کی رائے کے مطابق اکیلے جنس سے صرف آپ حیوان کو لے لیں تو صرف حیوان سے کوئی مرتبہ ماہیت نہیں آیا حیوان کے ساتھ جب ناتک کو ملاتے ہیں یہ ناتک ہے فصل تو اجزائے ذہنیہ میں جو حیثیت اجزائے ذہنیہ میں جو حیثیت فصل کی ہے اجزائے خارجیہ میں وہی حیثیت صورت نویہ کی ہے صرف حیوان سے انسان مرتبہ فعلیت پر نہیں آتا بلکہ حیوان کے ساتھ جب ناتک ملتا ہے تو اب مرتبہ فیلیت بن جاتا ہے اور مائیت انسانیہ کا تحقق ہوتا ہے تو جو اجزاء ذینیہ میں حیثیت فصل کی ہے اجزاء خارجیہ میں وہی حیثیت صورت نویہ کی ہوتی ہے اس لیے ہی کہا کہ اس سے جسم کا حصول بلفیل ہو جاتا ہے یہ مرتبہ فیلیت پر آنے کے وجہ سے اس کو کمال اول کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہ ساری وضاعت اس لیے کیے تاکہ ذین میں رہے صورت نویہ، طبیعت، قوت کے مختلف معنی سے پہلے میں ذکر کر چکا تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ طبیعت اور صورت نویہ کو قوت کا نام دیا جاتا ہے تو صورت نویہ، طبیعت، قوت اور کمال اول یہ ایک ہی عمر کے چار نام ہیں اور وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر وہ ہے کہ جس کے ذریع جو ہر ہر جسم کے ساتھ جسم کے ہر ہر نو کے ساتھ اس کا اختصاص ہوتا ہے وہ عمر جس کا جسم کی ہر ہر نو کے ساتھ اختصاص ہوتا ہے جو نویہ انسانی کے ساتھ مختص ہے نویہ جو ہے وہ حجر کے ساتھ مختص ہے حجر کے ساتھ مختص ہے شجر کے ساتھ مختص ہے وہ صورت نویہ